بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں سیوی کازمی آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب اس کے ساتھ وہ فیس بک کا ویڈیو پیج ہے وہ بھی آپ کی نظر میں ہوگا سب سے پہلے اہم خبریں ان کا خلاصہ آپ کو بتاؤں پھر تفصیل سے اس پر تفصیل دیتے ہیں جج آمیر فاروق کے ایک نئی واردات سامنے آئی ہے وہ کیا ہے پہلے امریکی سفیر کی الیکشن کمیشنر سے ملاقات ہوئی اب مریم نواز کی برطانوی ہائی کمیشنر سے ہنگامی ملاقات نواز شیف کی واپسی کی پندرہ اکتوبر کی بات ہو رہی ہے اور وقلہ کی تحریکی گونج شروع ہو چکی ملک بھر میں عوام مشتعل دفاتر کی طرف چل پڑے حالات بد سے بدتر دنیا بھر میں مہنگائی کی صورت احال کیا ہے اور پاکستان میں کیا ہو رہا ہے چین کے نائب صدر نو مئی سے پہلے حکومت کو کیا کہا اور اس کے علاوہ عمران ریاض اور حسان نیازی کس کے پاس ہیں یہ عدالت میں بڑی اہم سماعت ہوئی اور اس سے سب سے زیادہ جو خطرناک اور اہم بات وہ انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ کی خدا نہ خواستہ پاکستان کے تین ٹکڑوں کا سازش اس منصوبے پر منوان عمل ہو رہا ہے وہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں عمران خان کے جو پولٹیکل سیکٹری سجاد کی زمانت منظور ہو چکی ہے اسے عدالت نے رہائی کا حکم دیا اور اتزاز حسان پیپلز پارٹی کی سنٹرل ایگزیکٹیب کمیٹی کے اجلاس میں موجود تھے لیکن جہاں تک میرا خیال ہے وہ نوے دن کی الیکشن پر چونکہ پیپلز پارٹی راضی ہو چکی ہے انہوں نے اعلان بھی کر دیا لیکن سب سے پہلے جج آمیر فاروقی واردات سے میں تفصیل شروع کرتا ہوں الیکشن کمیشن کو یہ انہوں نے لکھی ہوئی ایڈوائز تھی کہ اگر سموار کے دن ان کا وکیل بیمار ہوا تو وہ کوئی اور وکیل سامنے لے آئے حالانکہ عام طور پر فیصل تو یہ ہوتا ہے کہ وکیل نہ آیا تو فیصلہ سنا دیں گے جس طرح وہ خواجہ حارس کے معاملے میں آپ نے دیکھا ہوا تو وکیل تو بیماری سے اٹھ کر بھی آتا اگر وہ بیمار ہے تو کوئی نیا وکیل آئے گا وہ کہہ نیا مجھے وقتیں میں نے سٹیڈی کرنا ہے کیس دو ہفتے وہ لے گا وہ بیمار ہوگا پھر ایک دو دفعہ جج عامر فاروق صاحب بیمار ہو جائیں گے ان کا پیٹ خراب ہوگا کوئی ضروری کام ہوگا کس دن ہٹا لائے گی کس دن بجلی پانی گیس کا مسئلہ کس دن کو دہشتگردی کا واقعہ شرح ہو جائے کیس کو لٹکانا ہے اور یہی جج عامر فاروق کا سب سے بڑا ٹاسک ہے یاد رکھیں یہ وہی جج ہے جج عامر فاروق اس نے کہا تھا جب عمران خان کو گولیاں لگی تھی کہ اگر یہ چل نہیں سکتا عمران خان تو اسے سٹرچر پر آپ لے کر عدالت میں پیش کریں آج اس کے وکیل کے پیٹ میں مروڑ اٹھے تو جانبوزگر کیس ہی نہیں سنن لیکن ہمارا کام ہے آپ لوگوں کو بار بار یاد دلانا ان لوگوں کا کردار جج عامر فاروق حمایو دلاور کے واقعے سے اور باجوا صاحب کے واقعے سے سبق سیکھنا چاہیے کہ یہ ریٹائر ہو کر افتخار چودری کا بھی حال دیکھ لے یہ دنیا کے کسی ملک میں بھی اگر گئے تو وہاں کیا ہوگا یہ بھی نہیں پتا ہے اب اس کے علاوہ ایک اور بڑی اہم سماعت جو آج ہوئی لاہور ہائی کوورٹ میں وہ جسٹس سلطان تنویر احمد کی عدالت تھی اور اس میں ایڈوکیٹ تھے اشتیاق عامر خان جیس سابق ایڈیشنل جنرل سیکٹری بیڈیچو کے ایڈیشنل ایڈوکیٹ بھی اور حسان نیازی کے اور حیدر مجید کی طرف سے بھی دوسرے وکیل پیش ہوئے اور ایڈوکیٹ جنرل بھی موجود تھے اب یہ حکومت کی طرف سے معاملہ تھا حسان نیازی کے ملاقات اور بازیاب کروانے کا یہ حسان نیازی کے وکیل تھے انہوں نے کہا جی ملٹری کورٹ کے حوالے کیوں کیا گیا جبکہ سپریم کورٹ میں آرمی ایک کے تحت ٹرائل جو وہ بھی زیر سماعت ہے اشتیاق عامر خان جو ہیں یہ بھی اس نے بڑی اہم بات کی کہ عمران ریاض خان اور حسان نیازی اور حیدر مجید یہ آرمی کی کسٹڈی میں موجود ہیں اور کلموشن جادب کا حوالہ بھی دیا کہ اس کی علی خانہ سے ملاقات ہو سکتی ہے ان کی کیوں نہیں ہو سکتی پولیس نے کیوں انہیں آرمی کی حوالے کیا یہ بڑا اہم معاملہ انہوں نے اٹھایا اس پر ایڈیشنل پروسیکوٹر جنرل جو تھا اس نے کہا عدالت کوئی حکم نہ دے ہمیں ورنہ پیچیدگی پیدا ہوگی اب قانون میں اس نے کہا کہ کسٹڈی میں جو افراد ہیں ان کی ملاقات کی گنجائش نہیں ہوتی اپنے علی خانہ سے ذرہ جی بھی معاملہ ہے جیل صاحب نے پوچھا کہ کوئی راستہ ایسا نکال لیا ملاقات کروائیں تو ایڈوکیٹ جنرل بولا کہ سپریم کورٹ نے اس پر انڈرٹیکنگ دی ہے عدالت کا فیصلہ نہیں ہے اب یہاں پر ایک اور بڑا معاملہ ہے جس میں عدالت نے ان سے کہا کہ ایڈارنی جنرل اگر ملاقات کروا سکتے ہیں تو وہ ایک انڈرٹیکنگ دے دیں وہ جنرل ایڈوکیٹ جنرل غلام سرور صاحب تھے انہوں نے کہا جی کہ انڈرٹیکنگ جو ہے وہ ہم نہیں دے سکتے کیونکہ اس پر سٹینڈرڈ آپریٹنگ پروسیجر پتہ کوئی ہمیں لائے عمل ابھی تک نہیں دیا گیا کہ ہو سکتا ہے یا نہیں تو یہ دیکھنا پڑے گا یہ بڑا اچھا معاملہ ہے میں نے آپ کو ساری بات اس لئے بتائیے حال میں اس میں ایک بڑی پیشرفت ہے کہ اس کا آگے سے کوئی جواب نہیں آیا کوئی اس طرح کی بات نہیں تو اللہ کرے جس طرح سجاد حیدر کو انہوں نے عمران خان کے پلٹیکل سیکرٹری کو پیش کیا اس طرح عمران ریاض کو بھی پیش کر دی تاکہ کم از کم دل کو سکون تو آئے ابھی لطیف خوصہ صاحب نے وقلہ تحریک چلانے کا اعلان کیا میرے خواہ میں پاکستان کی وقلہ کو اللہ نے ایک اور موقع دیا ابھی اگر بسم اللہ پڑھ لیں تو عوام تو دیکھیں اتنی تنگ ہے کہ یہ سب کچھ بدل جائے گا اور قانون کے دائرے میں رہتے ہوئے وکیل جانتے ہیں قانون پور امن انداز بھی ان کا آپ کو پتا ہے یہ ان کی ذمہ داری بھی ہے عدالتوں میں دیکھیں انصاف نہیں ہو رہا کالا کورٹ اس کا ذمہ دار ہے یہ ملک بنانے والے قیدعظم محمد علی جنابی ایک وکیل تھے ایک تحریک یہ شروع کریں ورنہ خواجہ حارس دیکھیں شیر افضل مروت دیکھیں نئی میدر پنجوتہ دیکھیں لطیف خوصہ دیکھیں ایک ایک کر کے شیور مرگیوں کی طرح کٹتے رہیں گے ستر سالہ اگر لطیف خوصہ کھڑا ہو سکتے اور کہہ سکتا ہے میں پانی اس وقت تک نہیں پیوں گا لفٹ سے ریکل کر ایک گھنٹہ وہاں حبس میں جب تک باقی لوگ باہر نہیں آتے تو اس خوصلے اور عظم سے سبق سیکھنا چاہیے دیکھیں یہ لوگ جس کے ساتھ کھڑے ہیں کہ وہ آئین کے تیت آتا ہے ہائی کورٹ سپریم کورٹ کا حکم نہیں مانتی ٹرائل کورٹ جب نہ ہائی کورٹ کا مانتی ہے نہ سپریم کورٹ کا مانتی ہے ایک بائیسوے گریڈ کا افسر وزیر دفاع کی نیچے آنے والا پاکستان کے آئین اور کانون کوئی نہیں مانتا اب اگر مقلع میدان میں نہیں آئیں گے تو پھر کب آئیں گے جب یہ سب کچھ ختم ہو جائے گا اس لیے انہیں سوچنا چاہیے اور پاکستان تو چھوڑے دیکھیں قریبی دوست چین بھی دیکھ رہا ہے چین کے جو نائب صدر آیا تھا نو مئی سے پہلے انہوں نے سمجھانے کے لیے آیا تھا کہ سیاسی حالات اپنے معاشی حالات ٹھیک کریں الیکشن کروائیں مرنہ آگے تباہی ہے آپ کی بہت بڑی انہوں نے آگے سے وزرداری کی بلاول کو کر دیا وہ دانت نکال کے دکھا کے بس انہیں واپس بھیج دیا اس کے بعد پھر نو مئی میں انہوں نے سنی دیول بن کر غدر مچا دی اکبوری اور عمران خان کو گرفتار کر کے جو رئی سے ہی کسرتی معیشت کی وہ بھی تباہ کر دی دیکھیں ذرا غور سے سنیں یہ انٹرنیشنل گیم ہے پروجیکٹ پاکستان اس کے تین ٹکڑے خدا نہ خواستہ کرنے کا بڑا پرانا منصوب ہے ان کا لیکن منوان اس پہ عمل دوزار تیس کی ڈیٹر انہوں نے دی ہوئی ہے لیکن دنیا کا نقشہ دیکھیں آپ انہوں نے کس طرح بنانے یا تین بنانے یا کوئی دس بنانے کے چکر میں تھا لیکن یہ اس پہ کام کر رہے ہیں ایک طرف عوام کو مہنگائی میں اتنا مشتعل اتنا ذینی طور پر تباہ اتنا ان کو نکو نکج جیسے کہتے ہیں کہہ دے کہ وہ سرکاری دفاتر میں سرلنگا کی طرح گھس جائے پھر انہیں مارے آگے سے سیول وار شروع ہوئے یہ انہیں عمران خان نے دیکھے چاروں صوبوں کی طرح ایک اکائی کی طرح جوڑ کے رکھا ہوا تھا یہ اسی لئے جان بوجھ کر باہر نہیں آنے دیتے اور قوم جانتی ہے کہ یہ باہر نکلیں گے تو عمران خان جیل سے باہر آئے گا اب یہ مہنگائی کا ایک بہانہ سامنے آ سکتا ہے لیکن کچھ تشویشناک دیکھیں خبریں ان کی ایسی ہیں کہ وہ رونٹے کھڑے کرتی ہیں حکومت میں ایسے ایسے لوگ لائے جا رہے ہیں جو انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ کے لئے کام کریں عمران خان تو آپ کو بتا ہے نہیں مانے کا کبھی بھی اب مسلم نون کا دیکھیں میں آپ کو بتاؤں ان کا ووڈ بینگ ختم ہو یہ آپ سب جانتے ہیں جا کے آپ چیک کر سکتے ہیں گراؤن پر برطانوی ہائی کمیشنر مریم نواز سے ملنے آئی اب برطانیہ کا رول اگر آپ یکرین کے مسئلے میں دیکھیں تو یہ بہت بڑا رول ہے برطانیہ نے یکرین کو اور جنگی اعتبار سے بڑا اہم اسلحے اس میں دو شریعہ تین عرب پاؤنڈ پاؤنڈ ذرا دیکھ لیں کتنا ہوتا ہے بھی امریکہ کے بعد دوسرا بڑا ملک ہے اور آپ کو پچھلے یوم آزادی پر باجوا صاحب کی وہ جو برٹش پاکستانی عرب پتی محمد ظہور سے ملاقات اس کی جو بیوی یکرین کی بڑی مشہور سنگر میں پھر جس نے فائٹر جیٹس بھی خریدے تھے اس کے بعد پھر نواز شریف کی برطانیہ میں رہائش پاکستان کا یکرین کو اسلحہ بھیجنے کا جو کام چل رہا ہے یہ سب کچھ امران خان کی موجودگی میں ممکن نہیں اسی لئے برطانیہ کو نواز شریف کا خاندان منظور نظر ہے آپ بیٹھ کے یہ دیکھیں آپ کو سارا معاملہ سمجھ جا جائے گا برطانیہ سے آزادی حاصل کتنا عرصہ ہوا میں چھہتر سال پہلے بھی وارس رائے جاتا تھا تاج برطانیہ کا تھا ایسٹ انڈیا کمپنی کا میں نے آپ کو تفصیل سے بتایا یہ ساری وہی واردات چلے صرف چھہتر سال ہمیں ہوئے ان سے اور یہ نہیں پرکہ آپ امریکی سٹیٹ ڈپارٹمنٹ پندرہ جون کو عمران خان کو ایک پرائیویٹ شہری کہہ کے کہتا ہے جی ہم پرائیویٹ شہریوں کے معاملے میں دخل نہیں دیتے آپ انہی کی سٹیٹمنٹ گیاران مومبر انیس سو نانوے کی نکالیں یہ معاملہ تھا نواز شریف کا امریکہ نے کھل کر کہا کہ پاکستان کی ذمہ دار شخصی ہے جو پرویز مشہرت اس وقت ان سے نواز شریف کی زندگی اور صحت کے بارے میں ہم نے اپنی تشویش سے آگاہ کیا ہے کہ ان کے ساتھ بہتر سلوک کریں اور وہی سلوک پھر آپ نے دیکھا بھی نواز شریف چلے بھی گئے اور اس کے بعد برطانیہ میں پھر آپ کو پتا ہے ان کے سارے احساسیں بھی کہا یہ ان کے اپنے احساسیں ہیں انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ کے یہ مہرے ہیں ان کے چھہتر سال سے ملکوں ہوں ابھی بھی کالونی ہیں اس کی ان کی پوری کوشش ہے بلوچستان خیبر پختونخواہ اور پنجاب تینی سے بنا دے ایسے لوگ لائیں گے جو ان کے ایجنڈے پر چلیں گے اور دیکھیں میں بار بار کہہ رہا ہوں ان کے درمیان صرف ایک رکاوٹ ہے وہ ہے عمران خان دوسرا سب سے بڑا مسئلہ پاکستان کی چوبیس کروڑ عوام انہیں روزی روٹی کے چکر میں اتنا پھسا دیا جائے کہ وہ یہ سوچ ہی نہ سکیں آپ دیکھیں بجلی کے بل پر عوام جس طرح نکلی ہے اگر اس طرح عمران خان کے لیے نکلتی تو کیا یہ لوگ گرفتاری کا سوچ سکتے تھے لیکن انہیں عوام کو مہنگائی میں جان بوجھ کر ایسا پھسایا کہ میں اگر آپ کو سکا ہم نے تفصیل پوری رکھوں آپ حیران ہو جائیں گے آپ دیکھیں گلوبل انفرمیشن دنیا میں جو مہنگائی ہے اس کی آپ آئی ایم ایف کی مطابق شرع اٹھا کر دیکھیں تو وہ آٹھ شریع سات فیصد عمران خان کے دور میں تھی پھر اس میں زیرو شریع دو فیصد کمی ہوئی پچھلے سال اور دوزار چوبیس میں دنیا بھر میں پانچ شریع دو یعنی گرتی جا رہی ہے مہنگائی مطلب عمران خان کے دور میں مہنگائی بہت زیادہ تھی دنیا میں پاکستان میں کام تھی جبکہ پاکستان کے حالات آپ الجزیرہ کی رپورٹ اٹھا کر دیکھیں میئی جون میں مہنگائی کی شرع پاکستان میں سنتیس فیصد اس دفعہ جو میرے خلال ہے پنتالیس فیصد ہے کیونکہ سرکاری عداد و شمار ان کے ہمیشہ غلط ہوتے ہیں اس پر اسحاق ڈار کو جرمانہ بھی ہو چکا ہے آج عوام کے تنخواہوں سے زیادہ بل آ رہے ہیں معیشت تباہ برباد ہو رہی ہے لوگ بجلی کے بل جلا رہے ہیں پھاڑ لے ہیں مہنگے بل انہوں نے ایک تباہی مچائی ہوئے صورتحال اتنی خراب ہے کہ وہ وابدہ کے دفتر کی جو ملازمین ہیں وہ پولیس کو کہہ رہے ہیں اضافی نفری بھیجے خط لکھ رہے ہیں کہ لوگ خجوم کی صورت میں آ رہے ہیں ان کی واقعی خطرے میں ہیں لوگ کسی وقت میٹر رہے ہیں اب دیکھیں ایک مثال آپ کو دوں کراچی میں ایک شخص رضوان نامی ابھی خبار میں اس میں پوری خبر تھی دو یونٹ اس نے استعمال کیے مہنگی بیجی دو یونٹ اور ریکارڈ لگ گیا مطلب اس کے دو یونٹ بل کتنا آیا ٹھتیس سو روپیہ یہ دنیا میں ایک مثال بن گی اب اسلامباد خنہ پول پر مہنگائی کے خلاف بلوں کے خلاف اتجاج ہے ٹریفک جیم ہے راورپنڈی میں اس وقت لوگ سڑکوں پر ہے رحیم یار خان میں پیہ جامر تال ہے توسہ شریف میں وہ معاملات بلوں کے اتجاج ہے سیاہ پرچم لے کے لوگ وہاں دفاتر کے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں پشاور میں لوگ بجلی کی بل جلا رہے ہیں اتجاج ہو رہے ہیں اس طرح گجرا والا میں آپ چیک کریں پورا دیکھیں سوشل میڈیا بھرا ہوئے اس وقت یہ جو اضافی بجلی کی بل اور ٹیکسز ہے عوام میں اس وقت بلبلہ اٹھی ہے اب ایک بندے کی پندرہ ہزار تنخواہ اور اس کا بجلی کا بل اٹھارہ ہزار ہے تو شقین کریں وہ کھانا کہاں سے پورا کرے گا وہ اپنے بچوں کی فیصے تو چھوڑیں گھر کا کرایا یہ کس طرح پورا کرے گا اور یہی وہ حقیقت ہے اور تین ہزار لوگوں کی زندگی آپ دیکھیں بجلی ماف ٹیلی فون ماف پیٹرول ماف نوکر چاکر گھر بار یہ بالکل ایسٹ انڈیا کمپنی کی پوری تاریخ وہ ایسر آئے آتا تھا وہ بھی ایسے نہیں رہتا تھا ابھی نوازشی صاحب کی یاد رکھیں وہ عمران خان سے نہیں ہیں جب پہلی دفعہ نے جلاوطن کیا گیا تو جو عوام ان کے ساتھ نہیں کھڑی ہوئی پھر وہ مشرف صاحب کا بدلہ وہ آج تک نہیں بھولے وہ عوام کے ساتھ وہ انتقام لے رہے ہیں ایک طرف ان کا اپنا انتقام ہے اور دوسری طرف کمپنی کا انتقام ہے ان دونوں کے انتقام ہے چوبیس کروڑ عوام کا ستیان آس اب حکومت اپنا انتقام لینے دیکھیں تحریک انصاف کی وہ ڈاکٹر نوشین کا اسپطال فارمیسینوں نے اتباع کر دی مریض وہاں رول ریپ شوکت خانم پر چھاپیں مار کے حراسہ کر رہے ہیں پنجاب میں اب نگران جو وزیر سہت ہے پروفیسر ڈاکٹر جعوید اکرم اس کی بیوی جلی فیکٹری جلا رہی ہے اور وہ دوائیاں بھی بنا رہی ہیں مطلب خامند وزیر سہت بیوی کی فیکٹری وجہ اسے جیل میں ڈالنے کے اسے مریضوں کی خدمت میں لگا دیا وہ ڈاکٹر زرکا کا کلینک تباہ کیا ڈاکٹر نوشین کا تباہ کیا شوکت خانم صرف اس لیے کہ عمران خان و تحریک انصاف کے جوڑا انتقام کی آگ میں یہ لوگ حقیقت میں بلکل اندھے ہو چکے کوئی نظر نہیں آرہا پاکستان پاکستانی یہ لوگ ادارے بلکل نگران وزیر اعظم ایسا بندہ لگایا جو اپنے علاقے میں کونسلر کا لیکشن اگر جید جائے تو آپ مجھے پکڑ لیں پارا پاکستان جانتا ہے وہاں اس علاقے میں لوگ مجھے خود بتاتے کیا کاروبار کرتے ہیں لیکن اس سے کیا فرق پڑتا ہے وہ کہتا جی برین ڈرین ہو رہا ہے پڑے لکھے لوگ جو پاکستان کی گریم چلی پی جائے تو کیا فرق پڑتا ہے انہیں واقعی کوئی فرق نہیں پڑتا ابھی اس کابینہ میں بینوں نے آپ حیران ہوگے بڑے بڑے نام تھے حفیظ شیخ کیوں نہیں آیا شویب سیڈل ظلفکار چیما تھا باکر رزا تھا ڈاکٹر دارفک بہت سرے نام تھے ان لوگوں نے انکار کیا انہیں پتہ یہ کیا واردات کرنا چاہ رہے جب یہاں پر دیکھیں صدر پاکستان کا بڑا رول تھوڑا سا مختلف ہو سکتا ہے تھوڑی سی وہ حمد کریں تو یہ واردات روک سکتے ہیں ابھی ان کے سخودے کے واردات تو یہ دیکھیں یونیورسٹری میں وہ ہارورڈ یونیورسٹری سے اٹھتیس ممالک کے بڑے قابل تو لبا خطے میں امان اور آپ کو باتا ہے بریفنگ دی تیشت گردی وغیرہ ہارورڈ دنیا کی بڑی مشہور یونیورسٹری ہے پچھلے سال یہی بچے لوگ آئے تھے تو صدر آرے فلوی سے ملے تھے اس دفعہ ان کی پھر ملاقات تھی آرے فلوی سے ملٹری سیکسٹری نے پوچھے بغیری میٹنگ شیڈول کرنے سے انکار کر دیا اب ان کی ملاقات جو ہے وہ صدر سے نہیں ہوئی بلکہ آمی چیف سے ہوئی اب اس وقت حقیقی معنیوں میں صدر واقعی اپنے کمانڈر چیف جو ہے وہ اپنے اس میں یرغمال بنا ہوا ہے اب اس کے پاس موقع ہے وہ کھل کر سامنے آئے پتہ نہیں وہ کیا بچا رہے ہیں مجھے یہ سمجھیں آتی الیکشن کی تاریخ دے دیں سب سے پہلے کوئی مانے نہ مانے ایک بڑا منصوبہ تو ناکام ہو اب پیپلز پارٹی اور نونی دونوں نوے دن میں انتخابات مانگ رہے ہیں اسی فیصد وقلہ صدر کے ساتھ ہیں کہ الیکشن کی تاریخ دے سکتے ہیں بیس فیصد آئیں بائیں کر رہے ہیں لیکن اگر صدر کا سٹاف نہیں بات مانتا اسے چھوٹی پہ بھیج ایک ٹوٹر پہ ٹویٹ لگا کہ یہ معاملہ ہے کم بس کم معاملات کھل کے ہیں سامنے آریف علوی صاحب کو اپنے دل سے خوف نکالنا ہوں گا اللہ کرے یہ ویڈیو ان کی نظر میں آجئے پاکستان کو بچانا ہے دیکھیں ورنہ ہم پاکستان کو ہندوستان کی طرح کر سکتے تھے وہ چاند پر ہم بھی گئے ہوتے ان کی طرح ہماری ان کی ترقی میں چالیس سال کا فرق بلکہ ترپن سال کا فرق ہے دیکھیں آریف موڈی کی تقریر تھی وہ کہہ رہا تھا کہ وہ جو محاورے تھے ہمارے ہندوستان چاند پر کہ وہ ہم سے سارے محاورے غلط ثابت کر دی چندہ ماما دور کے بڑے پتہ نہیں کیا وہ اس طرح کچھ وہ کہتا ہے ہم کہے چندہ ماما ایک ٹور گئی انیس سو اکسٹھ میں پاکستان نے ڈاکٹر عبدالاسلام کی قیادت میں سپارکو بنائیا تھا نو مہینوں میں رہ برون کا لانچ کیا تھا ان سب ممالک کو پیچھے چھوڑا تھا خلاب پروگرام تھا پھر مارشلہ لگا انتہا پسندی آئی امریکہ سے دشتگردی کی لڑائی اور اداروں کا کنٹرول چلا گیا ان کے پاس جو چیئر لیفٹ نہیں سبال سکتے ایک سائنسی ادارے کا چیئرمین ایسے لوگوں کو لگانا اور وہ بھی یقین کریں ایک ایک کر کے تمام ادارے پھر بابڈا ریلوے سٹیل میل پی آئی اے تمام کے تمام تباہی کے دہانوں تھا اب ان سب کو دیکھیں اتنا سا بس فرق ہے کوئی اس میں بڑا فرق نہیں ہے عورت عورت دیکھیں سعودی عرب اونٹھوں پر سفر کرنے والے آج پاکستانی مزدور وہاں گرا راشت کی ایمبلنس نے آئی انہوں نے ہلیکاپٹر بھیجا ہم یہاں بجلی کے بل نہیں ادا کر سکتے مطلب یہ ظلم اور یہ کہر جو مچا ہوئے اس کو روکنے کے لیے ہر ایک کو اپنا کردار ادا کرنا ہوگا کہ پاکستان ہے تو ہم سب ہیں اللہ تعالیٰ اس کو محفوظ رکھے اس کے دشمنوں کو سمجھائے اور جو اس کے انتقام لینے پر انہوں نے بھی تھوڑی عقل دے عوام کی حکومت عوام پر عوام کے ذریعے بس اس کا اور کوئی حل نہیں ہے اپنا خاص کار رکھیں مجھے اگلی وقت تک کے لئے اجازے دیں اللہ حافظ